بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرمان علی پروفیشنل پولش مینی کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے جس میں یہ کنسول ٹیبر ہے تو یہ کنسول ٹیبر چیک کر لیں پہلے یہ ہم نے ساری کمپلیٹ پولش کر دی ہے نارمل شائن رکھی ہے تو اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ اس طرح کی پولش کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا کلر کرنا چاہتے ہیں اور نیچے بیس کی اس طرح لگائی جائے تو سارا طریقہ کا اس ہی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ اگر اس طرح کی پولش کرنی ہے تو کون کون سا مٹیریر یوز ہوگا اور کیا چیزیں اس میں استعمال ہوں گی تو یہ دو کنسول ٹیبر ہیں جس میں ایک ہم نے پولش کی ہے اور دوسری ڈیکو پینٹ ہوئی ہے ڈیکو پینٹ انہوں نے گھر میں شیٹ لگائی تھی ال سی ڈی ریک بنوائی تھا اس طرح کی ڈیکو پینٹ ہوئی ہے تو وہ بھی بہت ہی پیاری ڈیکو پینٹ کی یہ ڈیکو پینٹ کی ہے یہ والی کنسول ٹیبر تو یہ دیکھ لیں یہ کوری چیک کر لیں پہلے تو یہ سارا اوپر سی این سی ہوا ہے اور ویڈیو تو آپ پوری دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کر آپ کے لئے ہم اتنی محنت کرتے ہیں ویڈیو ڈالتے ہیں پولش کا کام بتاتے ہیں کہ کس طرح اصل کام ہوتا ہے پولش کا کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں پولش میں تو لائف ٹائم آپ کا فنیچر چلے گا تو آپ سے ریکویسٹ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں بہت ساری چیزیں ہوتی جو آپ کو نہیں پتا تو وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو تو سب سے پہلے آپ نے کنسول ٹیبل کے کیل وغیرہ جہاں کہیں لگیں وہ آپ نے تھوڑی کے ساتھ اندر کرنے ہیں تو یہ دو کنسول ٹیبل تھے اس لئے ہم نے دونوں کے کنسول ٹیبل کے ایک ساتھ ہی کیل اندر کر دیا تھے تو کوئی بھی کام کروانا چاہتا ہوا ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہم لہور میں کام کرتے ہیں کسی قسم کا بھی کام ہو کار پینٹر کی ضرورت ہو پولش کی حوالے سے کام ہو یا پینٹ کی حوالے سے تو ہم نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ راتہ کر کے ان کو ریڈ شیر دے دیں گے جو بھی کام ہوگا آپ تصویریں سینڈ کریں تو سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر ریگمار لگانا ہے اچھی طرح ریگمار لگانا ہے جو اس کے پائے ہیں اس پر آپ نے اسی نمبر پٹے والا ریگمار لگانا ہے اور اوپر لسانی پر سو نمبر یا ناٹن کا دو سو چالیس نمبر تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پٹین لگانی ہے تو پٹین آپ نے ڈار کلر کی آپ نے بنا لانی ہے اگر آپ کو پٹین نہیں بنانی آتی تو اس کی بھی ویڈیو میں نے لگ سے اپلوڈ کی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنک کسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دے دوں گا وہ بھی آپ نے ویڈیو لازمی دیکھنی ہے تو اسی میں سارا طریقہ کر بتایا ہے کہ پٹین کیا سے بنائی جاتی ہے تو اچھی طرح آپ نے اس کے کیل وغیروں پر جوڑ وغیروں پر اچھی طرح آپ نے پٹین کرنی ہے پٹین کے اندر آپ نے دانا سلیش لازمی ڈالنی ہے تو اس کے بعد جب آپ پٹین لگا دیں گے آپ نے تھوڑی در وقفہ دینا ہے آدھے گھنٹے کا وقفہ دینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ریکمار لگانا ہے پرانہ اگر ریکمار پڑا ہے سو نمبر پٹے والا تو وہ آپ نے لگا دینا ہے اگر نہیں پڑا تو دو سو چالیس نمبر ناٹن کا ریکمار لگا سکتے ہیں تو اچھی طرح آپ نے اس کو کنسولٹیبل کو اچھی طرح ریکمار لگانا ہے دو سو چالیس نمبر یا پرانہ کوئی سو نمبر پٹے والا ریکمار پڑا ہے جب آپ اس کے اوپر ایک مر لگا دیں گے پھر آپ نے اس کی اچھی طرح صفائی کرنی ہے صاف کپڑے سے صاف کرنا ہے یہ جمسہ کی الفی ہے تو اچھی طرح صفائی کرنے کے بعد آپ نے جوڑ وغیروں پر الفی برنی ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں جہاں کہیں آپ بڑی پٹین ہوئی وہاں پر آپ نے اچھی طرح الفی برنی ہے الفی بننے کے بعد آپ نے کنسورٹیبر کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک صاف ڈبے میں کلر بنا لینا ہے جس طرح کی آپ پولش کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کا آپ کلر بنا سکتے ہیں نیچے سے بیس آپ نے اسی طرح بنانی ہے اچھی طرح آپ نے ریگمر لگانا ہے الفی بننی پٹین شٹین کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے کلر بنانا ہے آپ کو پہلے دکھا دیا ہے جس طرح کی ہم نے پولش کرنی ہے تو اس طرح سے ہم کلر بنائیں گے مٹی کا تیل لینا ہے ایک خالی ڈبے میں اس کے اندر آپ نے سادہ وارنش مکس کرنی ہے اچھی طرح دو سے تین چمچ آپ سادہ وارنش کے ڈال سکتے ہیں یہ ہے براؤن آئل ٹیوب جو ہم اس کے اندر مکس کر رہے ہیں براؤن آئل ٹیوب مکس کرنی ہے جس طرح جتنا زیادہ کلر بنائیں گے اس طرح سے آپ نے کلر بھی زیادہ مکس کرنے ہوتے ہیں تو ہم نے ابھی نارمل کلر بنایا ہے یعنی کہ اتنا زیادہ کلر نہیں بنایا تو اس طرح سے کلر مکس کیے ہیں تو براؤن آئل ٹیوب اور بلیک آئل ٹیوب مکس کر کے آپ نے یہ کلر دے دینا ہے پوری کنسول ٹیبل کو یہ اس کا فریم میرر ہے اس کنسول ٹیبل کے ساتھ یہ والا فریم ہے اور دوسری کنسول ٹیبل وہ ڈیکو کریں گے اس کا دوسرے والا کنسول فریم ہے تو مٹی کے تیل میں آپ نے کلر بنانا ہے اور ململ کے پیس کے ساتھ آپ نے کلر دینا ہے اچھی طرح آپ نے اس کے ٹکائی جہاں پر ہوئی ہے سینسی ہوا ہے اس پر آپ نے اچھی طرح کلر برنا ہے تو سارا کلر آپ کرنے کے بعد ایک دن کا آپ نے پورا وقفہ دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پالش لگانی ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ہمارا بالکل کلر ایک جیسا ابھی اس کے اوپر دبارہ پھر کلر ہوگا یہ نہیں کہ ایک ہاتھ ہی میں سیٹ ہو گیا کلر دبارہ پھر اس کے اوپر کلر کرنا ہوگا تو جب آپ کلر کر دیں گے پہلے ہاتھ تو اس کے بعد آپ نے پالش لگانی ہے ایک دن کا وقفہ دے کر آپ نے پالش لگانی ہے پالش لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ورسلر لگانا ہے وہ آپ ہاتھ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور مشین کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مشین ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ مشین سے اچھی فنچنگ آتی ہے اور مشین کے ساتھ کام جلدی ہوتا ہے تو مشین کے ساتھ آپ نے ورسلر لگا دنا ہے اور یہ ٹکائی کا کام ہوا ہے یعنی کہ کارونگ ہوئی ہے تو اس لیے اس سے مشین سے ہی لگے گا ہاتھ کے ساتھ بھی لگ جاتا لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے گھوٹ سلر لگانے کے بعد آپ نے پھر وقفہ دینا ہے تقریبا 20 سے 25 منٹ کا آپ نے وقفہ دینا ہے تاکہ وہ اس کی سکائی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ پٹین چیک کرنی ہے اچھی طرح جہاں کہیں پٹین ہو وہاں پر آپ نے پٹین کرنی ہے دوبارہ پھر کیل وغیروں پر جوڑ وغیروں پر تاکہ اس کی ایک جاسی سطح ہو جائے تو پٹین کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ریگمار لگانا ہے 240 سنوبر ناٹن کا پرانہ جو پہلے لگایا تھا پتہ وہی پتہ دوبارہ پھر آپ نے اس کے اوپر لگا دینا نیا پتہ ریگمار کا نہیں لگانا تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم ریگمار لگا رہے ہیں اسی طرح آپ نے پرانہ ریگمار لگانا ہے اور اچھی طرح کارونگ کے اندر کارونگ کے بعد آپ نے پھر اس کے اوپر جو ہم نے کلر بنایا تھا مٹھی کے تیل میں وہی کلر دوبارہ پھر آپ نے اس کے اوپر دینا ہے اگر تو آپ نے پہلا ہاتھ ہی کلر کا رکھنا ہے یعنی کہ اتنا لائٹ رکھنا ہے تو پھر آپ نے پہلے ہاتھ پر کلر کو سیٹ کر دینا ہے اگر آپ نے یعنی کہ آپ کو لگے کہ کلر ابھی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر دوبارہ آپ نے اس کے اوپر کلر کرنا ہے تو کلر کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر مشین کے ساتھ ورسلر لگا دنا ہے اچھی طرح ایک سے دو کوڈ آپ نے ورسلر کے کرنے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم مشین کے ساتھ ورسلر لگا رہے ہیں اسی طرح آپ نے بھی ورسلر لگانا ہے اور میری بہت ساری ویڈیو اپلوڈ ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیکو پینٹ کرنے کا طریقہ مختلف ڈیزائن بنانے کا طریقہ میں نے بتایا ہے کہ فنیچر کو اوپر ڈیزائن کیسے بنائے جاتے ہیں وہ بھی آپ بتایا ہے تو وہ بھی آپ ویڈیو لازمی دیکھیں تو اس کے اوپر گولڈن بھی لگنا ہے تو اب ہم گولڈن بنانے لگیں گولڈن بھی آپ نے ایک صاف ڈبے میں بنانا ہے یہ گولڈن چار سو نمبر ہے تو یہ آپ نے لیکر کے اندر آپ نے گولڈن بنا لنا ہے اچھی طرح لیکر یا ورسلر کے اندر دونوں میں آپ بنا سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے آپ نے اس میں گولڈن بنا لنا ہے اور جب آپ گولڈن بنا لیں گے پھر آپ نے ململ کے پیس کے ساتھ جہاں کہیں گولڈن لگانا ہو وہاں پر آپ گولڈن لگا سکتے ہیں تو کسٹمر کی ڈمانڈ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارا گولڈن فریم ہو جائے تو اور کنسول کا کہیں کہیں گولڈن کا ٹچ آجائے تو اس لئے ہم یہ اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال گولڈن لگا رہے ہیں تو اس لئے اس کے اندر بلیک ڈکو کا مکس کیا ہے اس لئے وہ ڈال ہو گیا یہ ہمارا گولڈن کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر فنچنگ دینے لگے ہیں تو فنچنگ کے لئے ہم نے لیکر استعمال کرنا ہے آپ چاہے ہارڈنر یا وارنش وارنش کو پریفر نہیں مکرتا بلکہ ہارڈنر آپ لگا سکتے ہیں اس سے بھی فنچنگ اچھی آتی لیکن وہ بھی جلدی نہیں سوکتا ہماری نظر میں تو لیکر بیسٹ ہے ہم نے جو بھی کام کیا ہے لیکر میں فنچنگ دی ہے ہائی گروز کیا تو لیکر میں کیا ہے نارمل شائن دی ہے تو لیکر میں دی ہے تو اچھی طرح یہ سلور سینڈ والوں کا یہ لیکر ہے تو اس کے اندر تینر استعمال ہوتا ہے تینر اور لیکر کو آپ نے مکس کرنا ہوتا ہے جتنا کو آپ نے بنانا اس آپ سے آپ نے تینر اور لیکر ڈال کے بنا لینا ہے نہ زیادہ باری نہ زیادہ پتلا تو اس آپ سے آپ نے یہ لیکر مشین کے ساتھ لگا دینا ہے اچھی طرح ہم دو سے تین کوڑ کر دینا ہے تو یہ نارمل شائن آجے گی تو یہ ہماری کنسولٹر بلکل تیار ہوگی ہے تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں بہت بہت شکریہ